بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام فرنڈز کو چینل میں ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پروینچنل ہاؤسنگ اوٹھارٹی میں جو جاب سائی وین کے لئے اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا اس لئے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ بہنچ کرنے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک کرنے شیئر کرنے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی جاب سور کسی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی کے ٹیسٹ کی تیاری کے سلسلے میں آپ کو ہر قسم کا میٹیریل جو ہے وہ اس چینل پر ملے گا اس لئے آپ نے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر رہے ہیں تو کافی بڑی تعداد میں جو ہے سامیہ آئی ہوں گے تو میں سب سے پہلے ہم جو ہے اشتیار ویزٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا یہ ان کی ایڈیٹائزمنٹ ہے ٹھیک ہے سب سے اوپر کیاڈ اپریٹر ڈی پی ایسے لیمن ہے نمبر آپ پوسٹ ون ہے ایج لیمٹ اٹھارہ سے پچیس سال ہے اور سامنے جو روکوائر ایڈوکیشن ہے وہ وانی ہے ڈیپلومائی نہ ٹو کیاڈ ہے نیچے چونیر گلار کی چار سٹ ہیں اس کے لئے ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال ہے میٹرک آپ کے کولیفکیشن ہونی چاہیے اور ٹائپنگ سپیٹ تھارٹی وارڈ پار منٹ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس کمپیوٹر کا تھوڑا بہت نالج بھی ہونا چاہیے نیچے ساب انجنگر اس کے لئے آپ کے پاس تریئے ڈیپلومائی ہونا چاہیے ڈی ای انسیول اٹھارہ سے پچیس سال ایج لیمٹ ہے نمبر آپ پوسٹ جو ہیں وہ دو ہیں اکاؤنٹنٹ گلار کیس کے لئے بھی دو سٹ ہیں اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے بھی کام ہونا چاہیے آپ کے لئے اس کے بعد نیچے پلمبر ایک پوسٹ ہے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے اس کے لئے آپ کے پاس میٹرک سیکنڈ وین ہونی چاہیے اور پلمنگ میں آپ کے پاس ڈیپلومائی ہونا چاہیے اور ساتھ میں تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ان پوسٹ کے لئے صرف کوئی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن کا ڈومیسائل خیبر پختون خواق ہے ایج میں جو ہے وہ ریلیکسیشن خیبر پختون خواق گورنمنٹ کے رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہوگی تو اپلائی کرنے کے لئے آپ نے سمپلی گوگل میں آ جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں یہ پروجیکٹ جو کہ الائٹ ٹیسٹنگ سرویس کے پاس ہے اس لئے آپ نے ای ٹی ایس جو آپ جو ہے گوگل پر لکھنا ہے ویب سائٹ کا لنک میں نیچے رسکرپشن میں دے دوں گا اس کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر الائٹ ٹیسٹنگ سرویس پر کلک کرنے کچھ دیر کے بعد یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے پروجیکٹ پر آ جانا ہے اور آپ نے پروینشنل ہاؤسنگ اتھارٹی ریگولر پوسٹ پر کلک کرنے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ ان کی ایڈیٹائزمنٹ آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیچے اپلیکیشن پاہم ہے لاسٹ ٹیٹ جو ہے وہ 27 جون 2020 ہے کلک ایر ٹو ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ نے اتھر کلک کرنے یہ اپلیکیشن فارم آپ کے سامنے جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے جس پوسٹ یہ فارم کو فیل کرنا کافی ایزی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے 475 روپیز ان کی فیس ہے جو آپ نے بینک میں جمع کروانی ہے یہاں پر آپ نے پرانچ کے اوٹو اگجی سٹیٹ کو آپ نے فیس جمع کروانی ہے وہ یہاں پر لکھنی ہے فارم کو فیل کرنا خاصا ایزی ہے یہاں سے آپ نے پوسٹ کلیکٹ کرنی ہے پھر سٹیٹو بھی آپ کے قریب ترین جہاں پر آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہ سلیکٹ کرنے زون ٹھیک ہے فول نیم فادر نیم اس فارم کو آپ نے سمپلی فیل کرنا ہے اگر فارم فیل کرنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ منٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ زون کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی یہاں پر دی ہوئی ہے یہ نیچے جو ہے چلان فارم ہے ٹھیک ہے ایچ بی ایل بینک اس کے علاوہ سلک بینک میں آپ نے ان کے فیز جو ہے وہ جمع کروا دینی ہے جو فارم کے ساتھ آپ نے کیا کیا اٹیج کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ نے فارم کو یہ نیچے انسٹریکشن نے دی ہوئی ہے فارم کو آپ نے پراپلی فیل کرنا ہے کوئی جگہ آپ نے خالی نہیں چھوڑنی اور غلط انفرمیشن آپ نے پوٹ نہیں کرنی آپ نے دو پسپورٹ سائز فوٹوگراف اور اٹیسٹڈ کاپی آف سین ایسی اٹیج کرنی ہے اس کے لیے آپ نے ڈاکومنٹس غیرہ جو ہے وہ فارم کے ساتھ اٹیج نہیں کرنے اس فارم کو کمپلیٹ فیل کرنے کے بعد جو ہے ایک شنطی کارٹ کی کاپی چلان فارم کی کاپی چلان فارم کی کاپی غیرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیج کرنی ہے اور آپ نے جو ہے یہ نیچے جو ہے اڈریس دیا ہوئے اس اڈریس پہ آپ نے اس کو ریجسٹری کر دینی ہے امید کرتا ہوں آپ کو طریقہ کار سمجھ آ چکا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ڈینک کیو ایری مچ